اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں موبین جعفر بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کوٹاپ خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سوالات کے پیرائے میں ہے 489F کے حوالے سے ہے کہ یہ جو 499F کا چیک ہے اس کو جب ہم چیک کو ایشو کر دیتے ہیں جاری کر دیتے ہیں کسی پارٹی کے نام کسی فرد کے نام کسی کاروباری ادارے کے نام تو اس کا جو جیورسٹکشن بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے جیورسٹکشن بتاتا جو لو آپ کو اختیار سماعت ہوتا ہے جیورسٹکشن ہوتا ہے کہ عدالت کا جو اختیار سماعت ہے وہ کون سا ہے جیورسٹکشن جب ہم آپ اکثر اگر جو لا کے سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر ان کو تو اس چیز کا پتا ہوگا جب کوئی دعویٰ ہم دائر کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک چیز لکھتے ہیں کہ اس عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے اسی کو ہی جیورسٹکشن کہتے ہیں یعنی جیورسٹکشن کا مراد یہ ہے کہ ایسا ایک ہمارا جو ایریا ہے جو علاقہ ہے جو اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کر سکتا ہے اب کرمنل کیس میں جو قابل سماعت عدالت بنتی ہے یا وہ چیز بنتی ہے جہاں پہ کوئی مرڈر ہوا ہو یا پلیس آف ایکیورنس یعنی جہاں کرائم واز کمیٹڈ جہاں پہ کرائم کمیٹ کیا گیا ہے یعنی تھانا آپ کہلیں گلبرگ ہے غالب مارکیٹ ہے تھانا جو ہے وہ لیبرٹی مارکیٹ ہے تھانا جو ہے وہ موچی گیٹ ہے تھانا آپ کا جو ہے وہ ڈیفینس ہے بہریہ ٹاؤن ہے یہ اس علاقے کی رینج میں وہ کرائم ہوا گئے کرمنل کیسز میں وہ ہی علاقہ وہی تھانا اور اس تھانے کا میجسٹریٹ اس کیس کو سنتا ہے اسی طرح 489F کا جو کیس ہے اس کی جورسڈکشن ذرا مختلف ہے یہی وجہ ہے کہ آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور مختلف بھی اچھی خاصی ہے اور جن لوگوں کے اس کے بارے میں تشویش ہے یا وہ تحقیق کرتے ہیں یا سوال پوچھتے ہیں بڑا ہم سوال ہے اس لیے میں اس وڈیو پہ آپ کو لیکچر دے رہا ہوں اچھا ری چیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو چیک آپ ایشو کر دیتے ہیں کسی بندے کو اے بی سی کو ایشو کر دیتے ہیں یا آپ کسی پارٹی سے کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی کاروباری لین دین ہے اس پارٹی کے ساتھ آپ اس کاروباری پارٹی کو جب اس لین دین کے حوالے سے کچھ چیک ایشو کرتے ہیں وہ جو چیک آپ نے لہور میں بیٹھ کے ایشو کر دیا لہور ہی کی وہ پارٹی ہے ٹھیک ہے آپ نے لہور کی پارٹی کو لہور کا چیک ایشو کر دیا یا آپ نے لہور کی پارٹی لہور سے بیٹھے ہیں بزنس کر رہے ہیں آپ فیصلہ باد میں کسی سے بزنس کر رہے ہیں آپ وہ بزنس کراچی میں کر رہے ہیں کراچی سے آپ چیزیں مگواتے ہیں آپ کا پارٹی کے ساتھ بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک ریلیشنشپ قائم ہو جاتا ہے پارٹی اگری ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو دھار مال دے دے تو آپ اس کے بس چیک اس کو جاری کر دیں ٹھیک ہے اب چیک جب آپ اس کو جاری کرتے ہیں یہ چیز سوچنے والی بات یہ ہے کہ چیک کے میرے پاس تھاؤزنڈ آف کیسز آتے ہیں اور اس میں ہر جو ملزم پارٹی ہوتی ہے نا اگر میں بھی ملزم کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سیکیورٹی کے طور پر ایشو کیے تھے سیکیورٹی کے طور پر جو چیک آپ ایشو کرتے ہیں جناب اس چیک کو آپ اس کے پیچھے لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ چیک اس سیکیورٹی میں ایشو کر رہا ہوں اس کے اوپر ایف آئی آر ذرا مشکل سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا اگر ہو بھی جائے تو عدالت میں آپ کا بڑا سٹرونگ ڈیفنس ہوتا ہے ویسے جیت صاحبان اس بات کو ماننے کے لیے قطن تیار نہیں ہوتے کہ سیکیورٹی چیک جو ہے وہ ایشو کیا گیا ہے اور اس کے بیچھے سیکیورٹی لکھا کیوں نہیں گیا اب اس میں دو طرح کی ریزن سامنے آتی ہیں ایک پہلی ریزن وہ ہوتی ہے کہ کسی پارٹی کو اس چیز کا واقعی علم نہیں ہوتا تو وہ کوڈ میں پھر آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے ریلیف لیتا ہے کہ اس پارٹی کو واقعی اس چیز کا علم نہیں تھا کہ آئیدر سیکیورٹی چیک ایشو کرنا ہے یا نہیں کرنا دوسری بات آ جاتی ہے جی کہ پارٹی کو پتا تھا پارٹی ویل اویر وید تھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے کیوں نہیں لکھا چونکہ اس کے علم میں یہ بات تھی تو دونوں طرف سے ڈاؤٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے پروسیکیوشن کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے اور اپنی ڈیفنڈنٹ کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے ڈاؤٹ کریٹ کرنا کیا جا سکتا ہے تو اب اس میں بات آ جاتی ہے جناب وہ یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی آپ نے لاہور میں چیک ایشو کر دیا پرنٹی کی پارٹی کو اب وہ چیک یا لاہور ہی میں ایشو کر دیا آپ نے زیادہ آسان رہے گا کہ میں اسی طرح آپ کو سمجھا دوں کہ لاہور کی پارٹی ہے لاہور میں آپ نے چیک ایشو کر دیا لاہوری کا بینک دونوں کے اکاؤنٹ لاہور میں ہے یا اسی بینک میں ہے یا ڈیفرنٹ برانچز میں اکاؤنٹ ہے سیم بینک کی یا سیم برانچ میں بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بندہ جس کو آپ نے چیک ایشو کیا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ چیک جو ہے وہ فیصل آباد میں جا کے کیش کرا دے اور اس کو سلپ لگوالے اور آپ کے اکاؤنٹ پہ پیسے ہیں تو وہ پیسے لے لے اور اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ میمو سلپ اس کے اوپر لگوالے گا اور اس کے بعد آپ کے خلاف جو اٹریکٹ کر جائے گی فور ڈی ٹی نائن ایف وہ اٹریکٹ ہو جائے گی ایکٹیف ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب جب وہ ایکٹیف ہو جائے گی اگر لاہور میں ہوگی تو سیم سٹی ہے آپ کو زمانت کرانے کے لیے لاہور ہی کی عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا کون سی عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا جس علاقے کی برانچ میں وہ چیک ان کیشمنٹ کے لیے گیا اور وہاں پہ انسفیشنٹ فانڈز کی وجہ سے یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جس میں بینک ایٹ فارٹ نہیں ہے واقعہ تن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے آپ کی بدنیتی کو شو کرے گا ظاہر کرے گا جب آپ کی بدنیتی کو وہ ظاہر کرے گا تو اسی علاقے کا جو تھانہ ہے اسی تھانے کے اندر آپ کے خلاف فی آر درج ہو جائے گی اب لاہور سے باہر کی بات کرتے ہیں پنڈی میں فیصل آباد میں ایون سندھ میں کراچی میں آپ کا وہ چیک اگر کسی متعلقہ برانچ کے حدود میں وہ انکیشمنٹ کے لیے لے جاتا ہے وہاں پہ آپ کے خلاف مموس لپ لگ جاتی ہے اور اس ہی علاقے میں کراچی میں یا پنڈی میں آپ کے خلاف فی آر درج ہو جائے گی پھر آپ کے لیے ٹربلنگ ہو جائے گا وہ اس طرح سے ٹربلنگ ہو جائے گا کہ پھر آپ کو زمانت کرانے کے لیے راول پنڈی میں یا کراچی میں ہی جانا پڑے گا اور اگر آپ نہیں جائیں گے آپ پیو ہو جائیں گے آپ اپس کنڈر ہو جائیں گے بگوڑے ہو جائیں گے یعنی اشتہاری ہو جائیں گے اور اشتہاری ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو کہیں بھی پولیس ریسٹ کر سکتی ہے آپ کو پھر زمانت اگر کروانی ہے تو آپ کو اسی شہر کی برانچ کی حدود میں جو اختیار سماعت جو جیورسٹکشن کی میں بات کر رہا تھا اسی جیورسٹکشن کے اندر جناب آپ کو وہ زمانت کرانی پڑے گی عدالت میں میڈسٹریٹ کے پاس جا کر ٹھیک ہے جی اب جب وہ زمانت ہو جائے گی اس کے بعد ٹرائل بھی اسی علاقے میں چلے گا آپ ٹرائل بھی اپنے شہر میں نہیں لے کے آ سکتے آپ کے لیے بہت زیادہ ٹرپنگ ہو جائے گا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو چیک جاری کرتے وقت بہت زیادہ محتاط رہیں کہ آپ یہ چیک کیوں جاری کر رہے ہیں اور یہ کل آپ کے لیے کتنا ٹربل کا باعث بن سکتا ہے کتنی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے اب پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ بیس پچاس لاکھ یا ایک ملین جو اس کا اپنا ٹین ملین ہے ٹونٹی ملین ہے ٹونٹی ملین ہے اس میں تو جناب جو ہے وہ ٹھرٹی ملین ہے اس میں اس طرح سے ہے تین کروڑ ہے چار کروڑ ہے پانچ جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ سے بہت ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے پچیس پچیس ہزار روپے کے چیکوں کے اوپر بھی ملتان کے بندے کا چیک میرا کلائنٹ تھا جنور مسئلہ تھا میں نے فیسٹ آباد میں کیش کروایا تھا اور اس پارٹی نے پھر پیسے دیے ہمیں اور جان چھڑوائی بات یہ کرنے کا حقصد یہ ہے کہ پچیس ہزار روپے کے اوپر اگر ایف ای ایر میں کروا سکتا ہوں یا میری پارٹی کروا سکتی ہے یا اس کو فیصلہ آباد میں ہم کیس کر سکتے ہیں یہ ایک پیس ایگزمپلز ہوتی ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جیسے رن کریں اس سے سیکھیں تو آپ لوگ جو ہے جناب اس حوالے سے بہت زیادہ مختار نے چیک کی جو کیسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹربل فیسنگ ہوتے ہیں پارٹی کے لیے خاص طور پر جس نے چیک ایشو کیا ہوا ہوتا ہے اب اگر آپ کاروباری لیندین کر رہے ہیں دو سائیڈز ہوتی ہیں میں پہلے ایک تو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو آپ انہوں سینس میں وہ ایشو کر دیتے ہیں آپ کی نیت خراب نہیں ہوتی لیکن دوسری پارٹی اس کو میسیوز کر لیتی ہے دوسری افیکٹ میں وہ جنمنلی اس نے پیسے لینے ہوتے آپ دینی رہے ہوتے تو وہ ایٹرینڈ کورٹ میں چلی جاتی ہے اور اپنی شاعر کی عدالت میں ہی آپ نے کسی اور شخص کی ذمہ داری لگا کر وہ مدعی بن جاتا ہے اور وہ آپ کے خلاف اپلیکیشن دے دیتا ہے تو آپ کے لیے ٹربلنگ ہو جاتا ہے اور یہ معاملہ تھا ان سے بچنے کے لیے ہونی تو نہیں چاہیے اس طرح کی ایف ایر بغیر تحقیق کے لیکن پولیس ہمارے ہاں نظام اس طرح کا ہے کہ تھوڑا بہت لے دے کر کے وہ کر لیتے ہیں اور ٹربل ہوتا ہے اس پارٹی کے لیے جس نے جیکیشو کیا ہوتا ہے لہذا بہت زیادہ مفتاد رہے ہیں امید آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی ایسی آنے والی مسئیبت سے بچ سکیں میں بہت سارا خیال رکھئے گا موبین جافر بٹی اپ رکیٹ ہائی کورٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ